اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن فقائے کرام نے امت کی سہولت کی خاطر فرائض غسل کو آسان کر کے یوں بیان کیا ہے کہ غسل کے تین فرائض ہیں نمبر ایک مو بھر کر کلی کرنا جبکہ غیر روزہ دار کے لیے غرارہ کرنا مستحب ہے نمبر دو ناک میں پانی ڈال کر اوپر کی طرف کھینچنا جبکہ غیر روزہ دار کے لیے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا مستحب ہے نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بھانا کے بال برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے یہ بات ملہوز خاطر رہے کہ وضو موہوں ہاتھ پاؤں کو دھونے اور سر پر مسا کرنے کا نام ہے پس جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے اور وضو کے بعد حدث پیش آئے بغیر وضو کرنا مکروح ہے البتہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے حضرت ایشت السدی کا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے واللہ تعالیٰ آلم بالسواب